اوز باللہ السمیر علیہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفطہ و نفطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل صفحہ نمبر دو سو پچپن الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر پانچ تک سبق پڑا تھا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر چھے سے سبق شروع کریں گے ماں قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا جیسا کہ صورت البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں حکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من سلوہ اتارا اور اس کے علاوہ دیگر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمتیں تھی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو فرموش کر دیا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانیوں کے سباب پکڑا یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ جو مکہ کے اردگرد رہنے والے جو یہودی ہیں ان کو خبردار کر رہے ہیں اور خصوصاً مدینہ کے اندر یہودیوں کی قسرت تھی تو اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہاری تاریخ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کا تذکرہ فرمائے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ میں نے ان کو آسمایا لیکن پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف گئے تو اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا حشر ہوا ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک مرتبہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے ڈھیل دی پھر اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کر لی پھر میں نے ان کے اوپر احسانات کرنے شروع کر دیئے پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے پکڑا اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا پکڑا کہ ان کے اوپر بہت سخت عذاب آیا ایک بات دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی پکڑ اور دنیا کا عذاب تو ہے ہی ان کے اوپر لیکن اللہ فرماتے ہیں آخرت کے اندر میں نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے اور بہت برا ٹھیکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے لیکن یہ پھر نہ مانے اور جیسے ایک بڑا احسان ہے کہ ویسے تو سارے اللہ کے بڑے احسانات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں تذکرہ فرمایا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو لاکر کھڑا کر دیا ان کے اوپر پہاڑ کو لاکر کھڑا کر دیا اور یہ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے اوپر پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے اگر ہم نہ مانے تو یہ ہمارے اوپر گر جائے گا تو سورة البقرہ میں تذکرہ ہے تو پھر یہ اوپر اوپر سے ایمان لے آئے لیکن دل سے ایمان نہیں لے کر آئے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پڑھ کر سن کر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہم دل کے ساتھ ایمان لے کر آئیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے جو شخص دنیا میں اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی اس کے لئے ناکامی ہے اور وہ آخرت کی ناکامی تو اللہ فرماتے ہیں بہت ہی بورا ٹھکانہ ہے جہنم کا ٹھکانہ ہے تو آیت تنبر 6 سے سبق شروع کرتے ہیں پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا حکم فرمایا تھے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف یہ بات بیان کر دی تھی تورات کے اندر کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد ضرور کرو گے یہاں اللہ کے دیکھیں یہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دی ہے ایک اتبار سے یہ تو وارننگ یہ ہے نا ان کے لئے تو ان کو آگاہ کر دیا ہے کہ تم ایسا کام کرو گے اگر کیا تو تمہارے لئے پکڑ ہو گی لیکن پھر بھی وہ بات نہ آئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 6 کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب ان کی پکڑ ہوئی تو اللہ کا بادہ اللہ فرماتے ہیں مفعولا وہ ہو کر رہ گیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر غلبہ دیا ہے یعنی کہ جو فاتحین تھے ان کے اوپر اللہ نے غلبہ دیا ہوا اس طرح کے انہوں نے توبہ طائب شروع کر دی معافی مانگنی شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر رحم فرمایا اللہ فرماتے ہیں سمہ رددنا لکم القرر کر رہا کہتے ہیں باری کو یعنی کہ پھر تمہارے سمہ کا معنی پھر لکم تمہارے لئے اللہ فرماتے ہیں ان فاتحین کے اوپر تم کو پھر ہم نے غلبہ دے دیا وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور تمہاری ہم نے مدد کی وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور تمہاری ہم نے مدد کی بِأَمْوَالٍ مال کے ساتھ مال بھی دیا اللہ فرماتے ہیں پھر وَبَنِيْنَا اور بیٹے بھی دیئے وَجَعَلْنَكُمْ اَكْثَرَ نَفِيرًا اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو بنایا کسرت کے ساتھ تعداد میں زیادہ کر دیا نفیر کہتے ہیں نفری کو اس آیت میں یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ طائب ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے کسرت سے استغفار کرنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بیٹے بھی دیتے ہیں اور اس کو مال بھی دیتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا یہ قہد صالح کا عالم بہت ہی ہر طرف قہد صالح پڑ گئی مردار کھانے پہ یہ مجبور ہو گئے حتیٰ کہ کچھ کھانے کے لئے ان کے پاس نہیں اللہ کی طرف سے یہ بھی پکڑ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے تو جناب نوح علیہ السلام کے پاس آگئے نوح علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگے کہ اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لئے ہمارے جنور بھی مر کے تو ہمارا اب تو برا حال ہو گیا ہے اب کیا کریں تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار کرو فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَغَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَا اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو یہ توبہ اس قدر عظیم جملہ ہے اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے اللہ فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے بار بار توبہ کرتا ہے مجھے یہ بڑا ہی پسند ہے یہ توبہ کرنے والا بڑا ہی پسند ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے اور اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے مجھے بڑا ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ اللہ کی محبت ہو جائے اس کو کیا کہ چاہیے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اگر کچھ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو اس کیا کرنا چاہیے کسرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے اور دیکھیں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں یعنی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بس اب نمازیں پڑھنے لگ گیا ہوں میں بس قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا ہوں مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں تو انسان ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور انسان کی زبان پر کسرت کے ساتھ کی جملے ہونے چاہیے اللہ کو بڑے محبوب ہے اللہ کو بڑے پسند ہے اللہ فرماتے جو شخص چاہتا ہے میں مالدار بن جاؤں اس کو کیا چاہیے توبہ کریں جو شخص کہتا ہے کہ مجھے بیٹے ملیں یہ بھی مال ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ بھی اللہ کی ایک مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹوں سے نوازتا ہے اس کو مال سے نوازتا ہے اللہ فرماتے وہ کسرت سے توبہ کرے تو میں اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دوں گا جو شخص میرے ساتھ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں بھی مسنون سکھائی ہیں بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور انشاءاللہ اس کے بارے میں بتلائیں گے سبق کی طرف آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو مال دیا مال کے ساتھ مدد کی بیٹوں کے ساتھ مدد کی اور ان کو پھر نفری میں بڑھا دیا پہلے جو قتل ہو گئے تھے پہلی دفعہ جب ان پہ حملہ ہوا اب اللہ فرماتے ہیں ان احسن تم احسن تم لے انفوسکم ان کا معنی اگر احسن تم احسان کرنا نیکی کرنا اللہ فرماتے ہیں اگر تم نیکی کرو گے اگر تم نیکی کرتے ہو یا نیکی کرو گے احسن تم پھر فرمایا کہ تم نیکی کرتے ہو لے انفوسکم نیکی کس کے لئے تمہارے اپنے لیے ہے اگر تم نیکی کرتے ہو تو لوگوں کے لیے تو نہیں ہے اپنے لیے نیکی ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَسَا تُمْ اگر تم برائی کرتے ہو فَلَحَا تو وہ بھی تمہارے لیے یعنی کہ انسان جو عمل کرتا ہے نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے تو ایک قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَذِرُ وَاسِرَةُمْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی بات سمجھ میں آ رہی اور یہ بڑی آیت ہے اگر انسان اس آیت پہ غور و فکر کرے کوئی شخص کسے کی نیکیوں کا ذمہ دار نہیں ہے اس کو کوئی تھارٹی نہیں کہ نیکیوں کر کے میں اس کو دیتا جاؤں قرآن پڑھ کے میں کہوں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں جس تک کہ معاشرے کے اندر بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے دس قرآن دے دو جی بیس دے دو جی سو قرآن دے دو جی کتنے پیسے جی کوئی نہیں جی اس کا کیا حدی ہے بس جو آپ نے خدمت کرنی ہے کر دیں یہ آجز معاشرے کے اندر ہمارے ہاں باتیں ہیں وہ آتے ہیں جی کتنے چاہیے دس دے دو جی لو جی دس لے لو اللہ فرماتے ہیں کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی دوسری بات انما الاعمالو بالنیات یہ بھی حدیث ذین کے اندر رکھ لیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیت پر ہے انسان جو نیت کرتا ہے نیت کیا ہے کہ میں اپنے لئے کرلوں تو اس کا عمل تو اسی کے لئے ہے اگر وہ نیکی تم کرتے ہو بھلائی کرتے ہو تو وہ بھلائی تمہارے لئے ہے اگر تم بھرائی کرتے ہو وہ بھی تمہارے لئے ہے فرمایا اب دوسری بات کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب دوسرا وعدہ آ گیا جا کا مطلب آنا وعد وعدہ آخیرہ دوسرا دوسرا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کس میں بیان کیا تھا تورات میں تورات میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا تھا اللہ فرماتے ہیں دوسرا وعدہ آیا اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے برائی کرنے شروع کر دی کہ ایک دفعہ میرا پھر دوسرا وعدہ بھی آ گیا کہ تم نے فساد کیا فساد کرنے سے باج نہ آئے تم بے حیائی میں بھڑ گئے تم شرق کے اندر بھڑ گئے پھر اللہ فرماتے ہیں اس کی ڈیٹیل صورت الباقرہ کے اندر ہے اور مختلف صورتوں کے اندر بھی یہاں اللہ تعالیٰ صرف اشاروں سے بیان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ میرا وعدہ آیا تم برائی کے اندر پھر بھڑ گئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں لیسو وجو حاکم ایسے جنگ جو تم پر میں نے مسلط کر دیے یہی پچھلی آئیت ہی والی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے جنگ جو آئے لیسو وجو حاکم جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا یعنی کہ اس قدر تمہارے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ سلو کیا کہ تم ہوں قتل بھی کیا تفسیر کے اندر آتا ہے ہم اور ریخین لیے لکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ان کو قتل کیا لاکھوں کی قتال میں ان بنی اسرائیل کے لوگ جو ڈیڑھ لاکھ دو لاکھے قریب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو قتل کیا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نافرمانیے کی اب ان کے اوپر ہم نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو پیچھے پڑھ کے ہیں پچھلی آیت میں جو بڑے جنگ جو تھے بڑے لڑائی والے تھے ان کے اوپر ہم نے ان کو مسلط کیا مثلا ہم نے یہاں پہ ایک حکومت بنائی ہے تو اس کے بعد جو دوسری حکومت ہے وہ چاہتی ہے یہ ہمارے متاحت رہے انہوں نے ان کو کہا کہ ہماری متاحتی قبول کرو مثال دے رہا ہوں تو یہ نہیں کرتے تو انہوں نے کیا کرنا ہے یا تو پکڑے جائیں گے یا گنام بنائیں گے یا پھر کیا کریں گے ان کی قتل و غالت کریں گے یہی ہوتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا بادہ آیا ایسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا کہ وہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیں وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّ اور تاکہ وہ مسجدِ حرام مسجدِ اقصہ میں داخلوں جس طرح کہ وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے یعنی کہ تمہاری جو عبادت کا ہے مسجدِ اقصہ اس کو بھی کنٹرول میں لے لیں تو اللہ فرماتے ہیں وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِرًا اور انہوں نے ایسی تباہی پھیلائی ایسی تباہی پھلائی دوسرے مرتبہ مَا عَلَوْ فرمایا کہ جن کو تم نے فتح کیا تھا جن علاقوں کو تم نے فتح کی بنی اسرائیل والوں نے یعنی کہ انہوں نے ایسی تباہی پھلائی ایسے علاقوں میں جن کو تم نے فتح کیا تھا تطبیرہ فرمایا تباہی پھیلانا یعنی کہ تباہی ہی تباہی پھیلا دی اللہ فرماتے ہیں عَسَا رَبُّكُمْ اَيَّا رَحَمَكُمْ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کریں انسان خود دی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے نا ساری زندگی ساری زندگی گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے جب یہ اس کا دل روتا ہے یہ توبہ کر کے ایک دفعہ میرے پاس آ جاتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں انسان اللہ کو کتنی محبت ہے اللہ کو بندے سے کتنی محبت ہے حدیث کے اندر آتا ہے اتنی محبت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبحوں کو صبحوں کے وقت صبح جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے پہلے آسمان پہ آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں کیسا غفور رہی میرا رابہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں بازموں کو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس طرح کے اللہ تعالیٰ کے بازموں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارا کام ہے ایمان لے کے آنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہمارا ایمان ہے ہم اپنے بازموں سے تشبیر نہیں دے سکتے کس طرح کے اللہ کے بازموں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں حدیث میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ جس نے سواری رات گناہ کیے مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں پھر صبح کے وقت اللہ فرماتے ہیں پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اپنے بندوں سے مخاتم ہے کوئی بندہ ایسا جس نے صبح سے لے کے شام تک گناہ کیے مجھ سے معافی مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی صبح و شام انسان سے مقاتب ہمیں صبح و شام نہیں مطلب یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کر کے ایندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اپنے گناہوں اس کی معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالی دنیا بھی ہماری اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اللہ تعالی آسان فرما دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ عسا ربکم این یرحمکم ان قریب تمہارا ربی کہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اگر تم لوٹو گے بھرائی کی طرف گناہ کی طرف تو ہم بھی لوٹیں گے اگر تم ایسا کرو گے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے دنیا میں بھی تمہارے اوپر لوگوں کو مسلط کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لئے فرمایا حسیرہ گھیرنے والی ہے وہ گھیراؤ کرنے والی ہے جتنے کافر لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے اللہ فرماتے ہیں بہت برا ٹھیکارہ ہے یہ آیت نمبر آٹھ تک ہی آج کا ہمارا سبق ہے کل انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق اور مدد سے یہاں سے آگے پڑھیں گے ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے گی ہمارا چینل سبسکرپشن